موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیاد میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم آج انجومن اسلام ہال میں فورم فورم مائنورٹیز رائٹس ڈیموکرٹیک اینڈ پولٹیکل اینڈ پورمنٹ پر ایک بر شاپ رکھا گیا تھا جس میں گھڑتی نمائندگی پر روشنیں ڈالتے ہوئے خود مسلمان اس کے لئے کیسے ذمہ دار ہیں؟ اس پر فورم کی ذمہ دار محروض خان نے تفصیلات پیش کی اس اجلاس میں مسلمانوں میں اوٹنگ کو لے کر بے فکری کیسے کسی فرقہ پرست پارٹی کے نمائندے کو جتانے کی وجہ بنتی ہے اس کی مثال بھی پیش کی جس میں خاص کر پچھلے چناؤں میں آرند گلبرگاں یہاں تک کہ گجرات میں بھی بھاجپا کی جیت کیسے بھی اس کے آنکڑ پیش کی ہے پہلے اور موجود دور میں کتنی ایمپی اور ایمیلے جیت کراتے تھے اور مسلسل گھٹی ایوانوں میں نمائندگی پر کیسے مسلمانوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے اس پر تباتے خیال کیا گیا لہٰذا تمام شہر کے ذمہداران متولیان اداروں کے ذمہداران اس وقت موجود رہے خاص کر تمام مسئل کے فکر کے علماء کرام نے بھی اس میں شرکت فرمائی انجومن اسلام کے صدر جنو آسیف راجوسیت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا غفور گھی والے نے نظامت کے فرائض انجام دیئے اب اسے غیر سیاسی تو کہا رہا ہے لیکن کوئی سوال ذہنوں میں آنا بھی لازم ہے یقیناً باجبہ مسلمانوں کے ووٹر لسٹ نے نام کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن اگر بلغام شہر کے بات کی جائے تو انجومن اسلام کی جانب سے اس پر کام کیا گیا کہیں جو نام کاٹے گئے تھے انہیں پھر سے جوڑا گیا تقریب انچہ ہزار کے قریب نام جوڑے جانے کے بعد انجومن اسلام کی جانب سے کہیں گئی اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ جب چناؤں نزدیک آ رہے ہیں تو اس طرح کی کوششیں مختلف پارٹیاں مختلف ادارے تنظیموں کی جانب سے کرتے ہیں لیکن یہ کہاں تک مناسب ہے کیونکہ ویسے بھی پانچ سال تک تو مسلمانوں کا کوئی فرسان حال نہیں رہتا ایک اور رحمت یہ بھی ہے کہ مسلم نمائندوں کی گھٹی تائدات کے لئے بڑھتی مذہبی درارے بھی ذمہ دار ہیں آخر کیا بات ہے کہ مسلمان اوٹ تو کسی کو بھی دے سکتا ہے لیکن مسلمان اگر بتا اور امیدوار میدان میں اترتا ہے تو دیگر مذہب کے لوگ اسے اوٹ ڈالنا مناسب نہیں سمتے اور یہ ہی ٹرینڈ اب دیکھا جا رہا ہے اکثر جگہ پر مسلم نمائندے ہارنے کی یہ بھی ایک وجہ خیر اس طویل ورکشاپ میں مسلمانوں کا ووٹنگ پرسنٹیج کیسے بڑھا جائے اس پر بات ہوئی آخر میں دعا فرمائی گئی اور مہمانان کی گلپوشی بھی کی گئی آیا دیکھتے ہیں آج کیا ہوا اس پر مختصر ایک اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نیو میں آپ سبی کا خیر مقدمہ آپ نے بہت اچھا اجلاس لیا آپ کی شروعات بھی بہت کافی ہے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں نمائندی زیادہ ہو لیکن جب مسلمانوں کے مسائل پیش آتے ہیں بابری مسجد سے لے کر گجرات فساد جب نمائند موجود تھے انہوں نے آواز کہاں اٹھائیں ڈیسکس 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 اکسر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قوموں کا سعودہ کیا ہوا ہے قوموں کے لئے کیا کیا آج اگر سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو یہ کوشش we don't want to get into this political discussion here because this subject is entirely different than your question اچھا یہ ایک لاکھری ضرور میں کیا بتا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ مسلمانوں کے وٹرز اور وٹنگ بڑھانا ہے اگر مسلمانوں کا کنڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو ادر کمیونیٹی کا ہمار کو وٹ کرنے کے لئے تیار اس کے لئے کیا اگر مسجد جو ہے کمیونیٹی کا محلے کا حلخے کا ایک حب بنتا ہے سنٹر بنتا ہے آج اگر مسجد ہم کھول کے بولیں کہ یہاں پہ ہر انسان ہر eligible وٹر صرف مسلمانی ہر وٹر محلے کا آکے وٹر ریجسٹر کریں تو بریجز بنتے ہیں لوگوں سے ہم خریب آتے ہیں ایک اور چیز جو محروض بھئی ایک اور کام پہ ہم لوگ آج پریزنٹیشن وہ نہیں دکھائے مگر ایک اور پلان یہ بھی چل رہا ہے کہ مسجدوں کو کس طریقے سے جو ہے ہماری کمیونیٹی کا ایک حب بنے اگر مسجد سال میں دو مرتبہ تین مرتبہ محلے میں کوئی غیر قوم ینگ لڑکا ہے جس نے کوئی میڈک یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا ہے غیر مسلم ہیں کیا اگر ہم اس کو بلا کے اس کو ریکگنائز کر کے اس کو فلسٹریٹ کرے یا اس کو آوارڈ دے ڈل لوگوں کے نرم پڑیں گے خریبیں آئیں گے اس چیز پہ بھی کام چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہمارا کام چل رہا ہے میں نے اپورمنٹ اور ایک بیداری الیکشن کو لے کر لانے کی کوشش کی ہے تو اس سلسلے میں سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے اسے نون پولٹیکل کہا ہے لیکن آپ خود KPCC سے بلانگ کرتے ہیں یہ کیا ہے KPCC جنرل سیکریٹری ہونے سے پہلے میں مسلمان ہوں ہندوستان کا سٹیزن ہوں I have my social responsibility as a citizen I have my responsibility towards my community تو مسلمانوں میں political awareness لانے کا کام ہمارا یہ جو organization ہے Forum for Minorities Rights Democratic and Political Empowerment یہ ایک NGO ہے کوئی political party کا ایک کوئی organization نہیں ہے تو صرف یہاں پر کسی party کو اوٹ ڈالنے کی وغیرہ بات ابھی آپ تھے آپ اتنے دو تین تین گھنٹہ شاید ہم discussion کے کوئی party کا نام بھی نہیں لیے ہم کوئی party کے لیے support کرنے کی بات بھی نہیں کیے ہم ہمارا مقصد مسلمانوں کا ہندیٹ پرسنٹ enrollment ہو اور ہمارا ہندیٹ پرسنٹ polling ہو تو آپ نے سچار کمیٹی 2006 کی report بتائی سکتا جی ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بیداری صحیح ڈھنگ سے اٹھے کیونکہ صرف election کے بعد جو ہے پھر یہ چیز کو بھولتے رہے تو یہ political wing سے ہٹ کے ایک خومی طور پر ایک خومی level پر ہونا چاہیے اور یہ کیوں ہے کہ صرف political party یہ چیز پر کام کرے آپ نے وہ بیداری کیوں نہیں تھی اس وقت پر یہ چیز آپ بھی پوچھ سکتے تھے اس وقت پر کیونکہ election کے فوراں ہونے کے بعد اگر کوئی یہ سوال اٹھ کے پوچھتا کہ بھائی چلو ہم آپ کو اختیار میں لے کیا ہے آپ بتائیں گے آپ آپ کا action plan کیا ہے plan of action کیا ہے آپ کس دن پہ کس چیز پہ کب تک یہ چیز کو آپ implement کرتے ہیں ورنہ ہونا یہ کہ آپ کو تو خود پتا ہے کہ ایک reflect کرنے کے لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے کئی سارے مددے اچھا لے جاتے ہیں تو اٹھ community level ہم لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ ہم بھی آپ کو بھی اس کو accountable رکھیں اور سامنے والے کو بھی اس چیز کی پکڑ رکھیں کہ ہم آپ کو اختیار میں لائے اب آپ بتاؤ آپ اس میں کیا کیا بیداری قوم مل آنے کی اپنے کوشش کی تو وہ election کے قریب اس وقت آ کر ایک اجلاس کے ذریعے اہم سوال ہے ضرور ہو سکتا ہے دیکھئے اس میں ایک چیز what we are doing today ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو ووٹر لیسٹ میں انرول منٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ announce کرنے کے بعد مجھ ہم نہ معلوم ہوتا ہے کس کا نام اس میں ہے کس کا نام اس میں نہیں ہے تو we have started this only after that announcement تو totally اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بی جی پی کو ہرانے کے لئے ہمیں پارٹی کو جو ہے سپور چیز ایک اس ارگنیزیشن کا مقصد مسلمان میں political awareness law مسلمان کی political representation کو بڑھاؤ ساتھ ہی ساتھ communal اور fascist parties کو election سے دور رکھ اور سب سے important ایک اور مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوہا جب گرم ہے اسی پہ تب ہاتھ توڑا مارتے تو اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں تو ہاتھ میں چھالے آتے ہماری خوم کو بھی جو میں شفٹ اور ڈریفٹ بول کو بتائے example کیا ضروری ہے اور تین مہینے ہے ابھی بھی ہم جو بول رہے الیکشن ہونے میں چار مہینے کل جا کے انتراج کرنا کوئی ارجنسی نہیں ہے سب کام بند کر تو ارجنسی اب کب آئیں گی بیداری کب آئیں گی if not now when آپ نے بات کہی سر یمپیز کا پرسنٹیج تین سے بھی کم اگر پوری دیش کے مسلمان یمپیز اگر دیکھے پارلین پوری دیش پرسنٹ جی بہت کم ہے نا کے برابر ہی مسلم آبادی اور مسلم موٹرز کے سب سے تو یہ پرسنٹیج گھٹا ہوا بڑھے گا کیونکہ ہم ووٹنگ اپنی بڑھا رہے ہیں ووٹنگ بڑھا رہے ہیں اور ووٹ ہمارے کہاں کسی دوسرے نمائند کو جا رہے ہیں مسلم موٹرز مسلم نمائند کی کہاں ہے مسلم نمائند کی بیداری نہیں مسلم وٹرز کی بیداری آرہی ہے دیکھو اس میں دو چیز ہے نا یہ آپ بول رہے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹ کو اس میں فیدہ ہو رہا ہے لیکن مسلمان کے بھی کانڈیٹ کھڑ رہے نا ہار رہے نا اب صرف بیجاپور کا ہی میں آپ کو اگر ہماری پولنگ پرسنٹیج اگر زیادہ ہوتی تو ادھر مسلمان ملے ہوتا جو ہمارا اور ایک اور نون پولٹیکل مثال اگر دینا ہے کھیتی جب کرتے تو اس کا ترتیب ہے پروسس ہے پہلے زمین پریپیر کرتے پھر بینج ڈالتی پھر پانی ڈالتی پھر فصل آپ ہارویسٹ کرتے راس کرتے اب اگر یہ سوچ کے بیٹ گئے کہ راس کرتے وقت کوئی دوسرا چل کے جاتا تو میں زمین ہی نہیں شروع کرتا is that what we should do that in my opinion صرف ہمیں آخرت کے خواب دیکھنے کا دکھایا گیا پچھر یہ نقصان ہے اس کا بھی ذکر ہونا چل آپ کو اگر چیز صحیح ڈھنگ سے کرنی ہے تو آج آپ شروع بھی کریں یا اس کو continue بھی آپ کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ خاتما نہیں ہے وہ ہم بار بار بول رہے کہ صرف ووٹر ایڈی کارڈ ہی نہیں ہے ووٹر ایڈی کارڈ آپ کس لیے ہوتے ڈاکیمنٹیشن آپ کس لیے کم زور ہے آپ کے ناموں میں گڑھ بڑیاں ہوتی ہمیں اپنا مثال خود بتا ہے نام جب مس ہو جاتا ہے تو ہم اس میں بھی غلطیاں یہ بیداری رہے گی انشاء اللہ میں بولوں نا آپ صرف ہمارا مقصد یہ ایمیل ایلیکشن کا نہیں ہے ایمیل ایلیکشن کے بعد میں زیٹ پی ایلیکشن آنے والا ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں زیٹ پی ایلیکشن میں بھی ہر ایسیم لی سے ہمارا ایک اجنڈا موسیقی موسیقی ہمارا 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 کام ہمارا موسیقی سوچل 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 ایسی طرح می immigrantین کی طورا ہے موسیقی